اَلَّوَقْتُ يَدْعُو مُسْلِحًا وَمُجَدِّدًا فَرْنُوا بِنَذْرٍ طَاهِرٍ وَجَنَانِ اللہ رب العزت حضر عیسیٰ کو وہی کہہے گا اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہی کس کے اوپر ہوتی ہے نبیوں کے اوپر تو یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس نہیں لی جائے گی یہ بات غلط ہے یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس نہیں لی جائے گی یہ بات غلط ہے عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وحی کرے گا عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وحی کرے گا میں نے اپنے ذواب میں دو باتیں کہیں تھی ایک امام آ گیا ہے ہم نے پچھان لیا دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ٹھیک ہے نا نبوت کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں یہ سارے مولوی جھوٹا پروپاگینڈا کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ ان سے پوچھیں دیکھیں کسی مسجد میں چلے جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے رسال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا یہ بتاؤ وہ کہیں گے نہیں پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آسکتا محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے یہی ان کی بدلیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو جندہ بنائے ہوئے اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب کہتے ہیں پرانا نبی دوبارہ آئے گا اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لائک مجھا آئے گا وہ کہیں گے اسی لئے جندہ رکھا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے اس کی حکمت پر حملہ ہے کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے اور روٹی کی سپلائی بند آپ کی بڑا ضرورت ہے روٹی کی ضرورت ہے سپلائی بند کہتا ہی ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے سکر نہ کرو یہ کوئی معقول بات ہے پس فرق صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے امت محمدیہ میں بھیجے گا یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بانگا ہے بیک ڈور سے ہوگی پرانے نبی کو لائے جائے گا اور امت مصوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا نبوت کا انکار ہے ہی نہیں امت مصوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا یہ فرق ہے اس کے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش دیا جا رہا ہے آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھنے ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانے نبی بھی نہیں آسکتا تو آپ کو کہیں گے کہ تم کافر ہو بھاگو یہاں سے اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں مار بھی پڑ سکتی ہے شکریہ لگا آپ کو یہ نہیں دیتا رہا ہے اگر آپ نے پاکستان میں سے میرے پاکستان میں نبتا ہے کہ ملات پاکستانے میں ملات پاکستان میں تفیلہ صلی علی محمد